عزیز دوستوں اور ساتھیوں آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ ایک ہما جہت شخصیت ہے ایک بھرپور انہوں نے زندگی گزاری ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ابھی بھی جس انداز سے وہ شعر و عدب کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے لئے خدمات ہیں ابھی بھی وہ اسی طرح سے ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے کی میں تفصیلی گفتگو کی طرف آگے بڑھوں ہمارے قومی شاعر مضاہمتی شاعر جمعن شہد خان دکی اب ہم میں نہیں رہے دکی صاحب نے بھی ایک بھرپور زندگی گزاری تاج صاحب کے ساتھ ان کی بہت زیادہ انٹریکشن تھی تو ہم اپنے آج کی اس گفتگو کا آغاز بھی اسی سے کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو مضاہمتی شاعری انہوں نے کی ہے ہمارے سماج کے اندر جس طرح سے ہمارے علاقے کے اندر مذہبی تعصبیت کا ایک انصر پایا جاتا تھا اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے تو انہیں ہم خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں وہ نہیں اردو بل کی شنا میں بھی اشار کہتے تھے بہت ہی زبردست ایک بہت ہی عالی پائے کی ان کی شاعری تھی سب سے پہلے تاج صاحب سے بات کریں گے جمشید خان دکی صاحب سے ایک طویل ان کی رفاقت رہی ہے تو جمشید خان دکی کے گزرنے کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے ہم تاج صاحب سے بات کریں گے تائے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تائے صاحب کیا کہیں گے ایک کے انتہائی زبردست شخصیت ایک کے حمجید شخصیت آج ہم میں نہیں رہے آپ کے جگری رہے ہیں آپ کے دوست رہے ہیں کیسے شخص تھے وہ آپ سے پہلے تو آپ کے میربانی کے آپ اس موضوع کو جھڑ رہے ہیں تو آپ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے محل ساتھ اس بارے میں رائپتہ کیا ہے تو میں آپ کا مشبور ہوں تو جنسید کھاندکی جو ہیں کھالی میرے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں رہے بلکہ وہ میرے رشتدار بھی تھے اس طرح سے بھی گھر میں آنا جانا تھا دوسرے گھر میں جیسے کیا آپ پتہ ہے گلگت بلتستان میں یہ سلطہ پردے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے لیکن ہم وہ نہیں تھی کہ اس لیے رشتداری بھی تھی تو جنسید کھاندکی جو ہیں وہ بے شک قومی شاعر تھے گلگت بلتستان کے ان کے اشیار میں آپ کو گلو بلبل کی یا صورت خوبصورتی اور مستورات کے بارے میں جیسے دوسرے شورہ شاعری کرتے ہیں ایسے نہیں ملے گی تو جب بھی طرح ہمیں سرمیلتا جب بھی مشاعرہ ہوتا ہم نے اس سے قومی شاعری ہی سنی ہے تو وہ تاثور سے بلکل مبررہ تھے جیسے کی کل آپ نے ان کے جنازے میں آپ نے دیکھا ہر مسلک کا ہر فرقے کا ہر ذات کا قبلے کا وہ تھا چار پانچ زار چھ ہزار اس کی جو ہے وہاں پر نماز جنازے میں اکٹتا تھا اتنا بڑا جنازہ میری آپ نے ستر سالوں زندگی میں میں نے گلگت بلتستان میں کہیں بھی نہیں دیکھا اچھے ہزار ست ہزار کا مہجموع تھا یہ سب اس کی ذات کی تاثیر تھی تو وہ جو ہے گلگت کے بیشک بعض لوگ حبیب جالب کہتے ہیں بعض کچھ کہتے ہیں لیکن اس کا اپنا ایک مقام تھا حبیب جالب یہاں اس کا مقام ہوگا لیکن جی بھی میں اس کا اپنی مثال آپ تھے اور پھر جمشید بکی جو ہے حضبیت زیادہ نہیں تھے تعصوبات سے بلکل مبررہ شخصیت تھے ذات پاعت اور پھر جا کر محاصلہ وکرہ ان سے بہت دور تھے یہ سٹر سالہ زندگی میں سٹر سالہ زندگی میں وہ میرے ساتھ رہے حلقے اربابزو کے وہ سیکری جنرل تھے اور حلقے کو چلانے والے شخصیت یہی تھے اور تحریک دینے والے شخصیت یہ تھے مشاعرین کا انخواد کرانے کے لیے دکھی صاحبی آگے آگے پیش پیش رہا کرتے تھے اور پھر سارے انتظامات مشاعروں کے جتنے انظامات تھے ان کے ہاتھ میں تھے حلقے اربابزو کے طرف سے اچھا خطو کتابت بھی یہی کرتے تھے مشاعروں کی رپورٹنگ بھی یہی کرتے تھے اور پھر جو ہے ہمیارے گیہدنگ بھی یہی کراتے تھے جتنے مشاعرے ہیں ان سب کا ریکارڈ اور ان کی رپورٹنگ ان کے پاس پڑی ہے اور پھر یہ کالنمسٹ بھی تھے اور پھر جو ہے اخبارت میں دکھی صاحب کو بہت لفٹ ملتی تھی خاص طور پر اوصاف اخبار میں ان کے ایک عالم شبتے تو ہر اخبار میں تھے لیکن خاص طور پر ایمان شاہ صاحب جو ہے وہ ان کے جگری دوست تھے اس لیے جو ہے مجھے بھی ایمان شاہ کہا کرتے تھے کم سے کم مہینے میں ایک آرٹیکل آپ لکھ کر بھیج دیں تو ہم یہی ان کے ساتھ تاؤن بھی کرتے تھے لیکن دکھی صاحب زیادہ طرف ایمان شاہ صاحب کے بہت قریب تھے اور پھر جو ہے ان کے قالم ان کے دوسرے مضامین یہ سب بھیکی صاحب جو ہے ایمان شاہ صاحب کو دیتے تھے اکثر اوصاف میں ان کے آرٹیکل چھپتے دیتے تھے تو بھیکی صاحب کو یہ چھوٹے عدمی نہیں تھے یہ بہت بڑا نام تھا یہ لیت بلتستان مین کا بلکہ چترال سے بھی کل جب ان کی رہلت ہو گئے تو چترال سے بہت سارے دوستوں نے تازیت کر کے مجھے وہاں سے بھی فون کی ہے وہاں بھی اتنی ہی مشہور تھے جتنے بھی گل گت بلتستان میں بلکہ صاحب تھے شورا حضرات جو عدیب ہوتے ہیں وہ عموما ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک ہی زبان میں شاعری کریں یا ایک ہی زبان میں عدب کی تخلیق کریں لیکن انہوں نے شنا میں بھی شاعری کی اردو تو ظاہر بہت ہے وہ اردو کے تو شاعر تھے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے بلکل ہمارے ادھر تقریباً جتنے شوراں ہمارے گل گت میں آپ پائے جاتے ہیں شنات سپیکنگ روشس کی کھوار سپیکنگ والے جتنے بھی گل گت میں ہمارے حلکے کے شوراں ہیں وہ دو دو زبان میں کرتے ہیں سب ہی دو زبان میں کرتے ہیں کیونکہ شنات ان کی مادری لنگویج ہوتی ہے تو اس میں وہ ناد بھی کہتے ہیں مند کبر بھی کہتے ہیں اور حمد بھی کہتے ہیں اور دوسرے جو ہے غزل کے شاعری بھی وہ کرتے ہیں پھر اردن میں اور دو میں اکثر ترہ مصرہ دیا جاتا ہے شنای میں میڈان کھولہ دولہ ہے تو ہمارے مجھائرے میں جب شوراں کرام آتے ہیں تو دو دو زبانوں میں ہیں اپنا کلام پیش کرتے ہیں شنامی کرتے ہیں اور دو میں کہتے ہیں یہی دوکی صاحب بھی کیا کرتے ہیں دوکی صاحب پھر سپیانہ شاعری بھی کرتے تھے ناد بھی کہتے تھے حمد بھی کہتے تھے قرآن شریف کے پہلا شاعر ہے دوکی صاحب جس نے الہم کا ترجمہ سنا کا اہل رب دو جہاں ہے یہ جو ہے دوکھی صاحب کو جب بھی برائے جاتا وہ پہلے جو الہم کی یہی ترجمہ پڑھتے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے غزل شنا میں بھی کہتے تھے اور دوکھی صاحب کا یہ خاص رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کی شائری جو ہے شنا میں بھی قومی شائری ہوتی تھی یا منقبت نات پر مستمد ہوتی تھی یہ غل و بلگل کی شائری دوکھی صاحب کی بہت ہی کم پائے جائے گی لیکن آپ کو ان کی قومی شائری اور جو ہے صرفیانہ شائری آپ کو بہت زیادہ ملے گی دو دو زبانوں میں شائری کرتے تھے لیکن اپنا اپنا انداز ہے برکھی صاحب کا جو داگانہ انداز تھا اس میں جو ہے وہ پامیاب ترین شائر تھے ایک لکھت بلتستان کی چلیں تو یقیناً جو عدب تخلیق کرتے ہیں وہ معاشرے کی ایک چھوٹی ستعداد ہوتی ہے بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو عدبی تخلیقات جن کی ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے پھر چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی بایک وقت دو یا تین زبانوں میں اشار کہتے ہیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کس فروری پوری دنیا میں زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اقوام متعدہ کے عداد شمار کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت سات ہزار ستانوے زبانیں ہیں اور اس صدی کے آخر تک نصف سے زائد زبانیں مادوم ہونے کا امکان ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے گلگت بلدستان کے اندر بھی زبانیں ایسی ہیں جو کی مادومیت کی طرف جا رہی ہیں کچھ زبانیں مادوم ہو چکی ہیں خصوصاً جو ڈوما کی ہے وہ ڈوما کی بولنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے چند درجن کے غریب ڈوم سپیکنگ لوگ جو ڈوما کی زبان ہیں وہ بولتے ہیں تو اسی طرح سے ایک عادہ دوشمار یہ بھی ہے یہ بھی یونسکو کی عادہ دوشمار ہے جس کے تحت دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں سے چالیس فیصد زبانیں بولنے والے افراد تحریرن نہیں لکھتے بلکہ ان زبانوں کی ترویج نہیں ہوتی ہے جس کے باعث بھی پوری دنیا میں زبانیں آہستہ آہستہ مادوم ہوتی جا رہی ہیں جو ملینئیم ڈیولپنٹ گولز ہیں جس میں خصوصاً ایس ڈی جیز ہیں ایس ڈی جیز کے جو سولہ حداب ہیں اس میں سے ان سولہ حداب میں سے ایک حدف یہ بھی ہے کہ جو جو زبانیں لوگ بول رہے ہیں دنیا میں اور جو ماں بولی ہے اس میں لوگوں کو تعلیم دی جائے اس ماں بولی کو مستحکم کرنے کے لیے ان کے زبان کے اندر الفابٹ کی تخلیق ہو اور اس کے نتیجے میں ماں بولی کو درس و تدریس کا حصہ بنایا جائے ایک یہ افرڈ بھی جاری ہے گلگت پلتستان کے اندر بھی ماں بولی کی تحفظ اور اس کی ترویج کے لیے تقریباً پانچ زبانوں پہ اس وقت کام چل رہا ہے اور ان زبانوں کو تدریس کے عمل میں لائے جائے گا پانچ کی کلاس تک جو تدریسی نصاب ہے اس کے اندر ان زبانوں کو شامل کیا جائے گا تو یہ ایک افرڈ بھی جاری ہے گلگت پلتستان پاکستان کی طرح شاعری اور عدب کے حوالے سے بہت زیادہ ذرخیز ہے تاج صاحب کی بھی بہت بہترین شاعری ہے اس حوالے سے پہلے تاج صاحب سے یہ پوچھیں گے حالیہ دینوں میں تاج صاحب کی ایک ڈکشنری آئی ہے شناٹو اردو اس ڈکشنری میں بہت زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہے اس سے جو عدبی افراد ہیں جو عدب سے متعلق افراد ہیں ان کے لیے ایک مدد مل سکتی ہے اس ذخیرے سے اور مزید عدب جو ہے بہتر انداز سے تخریخ ہو سکتا ہے ہم تاج صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان کو کتنا عرصہ لگا اس ڈکشنری کو تیار کرنے میں اور کتنے الفاظ ہیں اس ڈکشنری کے اندر جس سے ہمارے شناس سپیکرز کو مدد مل سکتی ہے جیتا حیث صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی بڑی ڈکشنری بنائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس کی ایک تقریب رنمائی اسلامباد میں بھی ہوئی جس میں ہم خود بھی شریک تھے اور آپ نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف اٹرک کیا آپ سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہے تو کیا کہیں گے کتنا عرصہ لگا اس ڈکشنری کو مرتب کرنے میں میرے بھائی اس میں تقریب ان میں انیس سو اسیس سے اس پر میں کام کر رہا تھا تو اسیس ہے جتنا عرصہ لگا وہ لگا تو اس میں میں نے ڈکشنری میں نے یہ سوٹ کر اس کو لکھا کہ یہ زبان ہماری مادوم نہ ہو جائے کتاب کی حد تک تو کم سے کم زندر رہے لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا مادوم تب ہوتی ہیں یہ زبانیں جب مر جاتی ہیں جب ان کے بولنے والے مر جائیں جب تک بولنے والے زندہ ہیں تو وہ زبان زندہ رہتی ہے جیسے کہ آپ نے ڈوماکی کی بات کی تو اس کے افراد ہی نہیں رہے کیا پرسنٹیج اس زبانے مونک کی تھی تو ان کی پرسنٹیج ون پرسن بھی پوری نہیں ہوتی اشائریاں میں کچھ کچھ کر رہے ہیں تو ہو جاتی ہے ان کی تعداد نہیں تھے تو دوسری بات ان کو ہم نے ڈسکارچ کیا وہ ہم میں زم ہو گئے بڑچی کی زبان ہم نے صحیح بات تو یہ ہمارے علاقے میں ایک یہ ہے کہ اس کو ڈوماکو اصل میں آرٹس تھے یہ لوگ دیکھونا ذات کو پیشہ کوئی ذات نہیں ہوتی یہ ایک پیشہ ہے چھوڑ دیا تو پھر تو نہیں رہا آج کب تو ہمارے بچے بجا رہے ہیں ہمارے گریجویٹس اللہ بی اور بی والے بچا رہے ہیں اور بہت اچھا بچا رہے ہیں وہ اگر ڈوم نہیں ہے تو وہ کس طرح ہو گئے صحیح بات میں ان کو یہ لکب دے دے کر زبان کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا ڈسکارچ ہو گئے اور پھر تعداد بھی نہیں ہے ان کی تو اب شناکہ مادوم ہونے کوئی گنجائش نہیں ہے شناکی اس لئے کہ اس کے بولنے والے لاکھوں میں ہیں دیس تیس لاکھ لوگ ہیں تیس لاکھ لوگ ہیں زبان مادوم molten papel جب اب۔ کیوں ہوگی اب لگی کیوں ہوگی کھوار کیوں ہوگی شخص تک اللہ مادوم یہ ہے وہ اس کے بات کیوں کیوں لگ سوی --------kal کھو مادوم وہ زبان ہوگی جس ککر بولنے والے مر pro گنٹی زبان مر جاتی ہے لیکن ان زبانوں کے بولنے والے زندہ ہیں اور ان پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ میں میری ڈکشنری کی بات کی کم تقرمہ چالی سالوں سے میں اس پر کام کرتا رہا جتنا میں نے جتنی ڈکیشنیری آئیج میں نے لائی ہے اس سے زیادہ ابھی میرے پاس الفاظ اور باقی ہیں تو ان کو میں نے جلدی جلدی لائیا کہ میں بیمار تھا میں نے سوچا کہ بھئی میں آن جہانی ہوگیا پھر یہ کام سارا رہ جائے گا اس لئے کر کے میں نے خالص نہ ہے یہ خالص اگرچہ اس میں مستحار الفاظ جس طرح اس دن ریزول کوہستانی نے کہا کہ آپ نے مستحار الفاظ کو چھوڑے ہیں ہم نے یہ سوچ کر چھوڑا ہے کہ خالص لاکر ہم دیکھیں اس کے خالص زبان ہماری زندہ رہے تو مستحار الفاظ تو کہیں گئے نہیں وہ تو میں ابھی جب اگلی ڈکیشنیری میں لاؤں گا تو اس میں انشاءاللہ مستحار الفاظ میں اس میں ڈال دوں گا لیکن مستحار الفاظ میں ایک کباحت ہے اس میں ہم متفق نہیں ہیں ابھی جو ہے آئین غین قاف اچھا توئی زوئی سوات زوت یہ جو ہے سے یہ جو ہے ہماری حلق میں نہیں ہیں ہمارے حلق اس نے لارا ان کو یہ عربی الفاظ ہیں جس طرح قاف نہیں کرتے ہیں خے ہم نہیں کہتے ہیں خبریں کہتے ہیں خبریں ہوتا ہے عبدالخالق کہتے ہیں عبدالخالق ہوتا ہے تو اب یہ کون ہمارے لوگ تو یہ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ اس پر معترض ہیں کہ جو ہماری غلاج اس طرح لاتا اس طرح لکھا جائے تو اب اب عبدالخالق تو آپ نہیں لکھ سکتے اس کے معنی بدل جائیں گے یہ عربی نام ہیں ہمارے جتنے بھی نام ہیں یہ عربی ہیں عربی ہیں عربی ہے یا فارسی ہیں عربی یا فارسی ہیں یہ مسلمانوں کے نئے عربی ہیں مسلمانوں کے اب کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو نام تو بدل دے گا لیکن حلق اس کا وہی رہے گا حلق اس کا تو اس طرح سے اس پر متفق نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ یہ سوچے ہیں ہمارا حلق نہیں رہا ہے تو پھر آپ کے سارے نمازیں باطل ہو جائیں گی ہم اپنے گلے سے ہی نماز پڑھتے ہیں خدا تو سمجھتا ہے نا کہ اس نے یہی کا ہماری نیت کیا ہوتی خدا نیتوں کا مالک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگل ایڈی کسی نہیں ملاؤں گا تو مستعال الفاظ ملاؤں گا اور میں انہی حروف تیجی ملاؤں گا جو ہیں اگر حروف تیجی میں بدل دوں گا تو اس کے معنی بدل جائیں گے عربی اتنی وسید زبان ہے اتنی وسید زبان ہے کہ آلیف اور آین میں آسمان زمین کا فرق ہے تھوڑا سا فرق آپ لے کر دیں گے تو وہ زبان کے معنی بدل جاتے ہیں اچھے معنی سے بورے معنی بن سکتے ہیں اس لئے جو ہے انشاءاللہ الرحمن الرحیم سال کے اندر میں نے ایک سنید لانی ہے اس میں جو ہے شناکے بھی ہیں شناکے بہت شناکے بہت سر خیل زبان ہیں اب اندازہ کرے ہیں نا مقبضہ کشمیر سے لے جا کر افغانستان کے صوبہ ایک ونڑ سک یہ بولی جاتی ہے تو اس میں کتنے 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 ڈائلیکٹ سے اندر بولی آنا اس کے نو تو اس کے زبانچے ہیں نو تو اس کے زبانچے ہیں تو اس کے اندر پھر اپنے علاقے کے حساب سے ضرب المثل اور معاورے احجات ہوتے رہے ہیں جس طرح سے کل وہاں کہا گیا کہ شورا جو کلام کہتے ہیں اب جانرلی نے کہ جاگرموٹ ادفر کھرے مرچتھانے پولڈر گینی اس میں تو لوگ محترم ہیں کہ بہنو یہ کروں لیکن آج کل جو ہے بازار میں جب بھی آپ شپ کرتے ہیں لوگ آپس میں کوئی ایسی مثال دہنے ہو تو جانرلی نے ہی رگون ٹرگرنے جاگرموٹ ادفر کھرے مرچتھانے پولڈر گینی اس میں تو لوگ محترف ہیں کہ انہوں یہ کروں لیکن جائے گئے ہیں. تو وہ wären، تو اب اس زمانے میں، اچھے زیادہ س درختیں نیچے بیٹھ کر ہمارے جرگدار ہفتے میں قتل کا فیصلہ کر کے آپ کو آگر کرتے تھے آج جو ہے آپ جو ہے اس میں سیل کورٹ میں جائیں اگر آپ کوئی دیوانی دعوی لے کر جا رہے ہیں تو نیچے آپ نے ورسا کو لکھ رہے ہیں ورسا کو اپنے بیٹوں کو پوتوں کو جو ہے ان سب کو لکھ لیتے ہیں اس کا مرلب یہ ہے کہ آپ زندگی آپ کی زندگی میں فیصلہ ہونے نہیں ہے ہر پر آگا تو اس زمانے میں ہمارے جانشوار ایسے تھے جرگدار ایسے تھے کہ وہ پھر حقیقت میں فیصلہ کرتے تھے آج کل جو ہے رشوت میں فیصلے ہوتے ہیں اس زمانے میں حقیقت میں فیصلے کرتے تھے اب جو ہے آپ عدالتوں میں جائیں تو اندر آپ درخواست دے کر جو ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی عادر معاملی بات پر اندر جا کر آپ سے ٹی آڈر لگ کر آپ بیس سال تک چال سکتے ہیں وہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے جانشوار جج بھی تھے ہمارے جانشوار ایڈنسٹریٹر بھی تھے ہمارے جانشوار جرگدار بھی تھے تو وہ ایسے جانشوار گوز رہے ہیں جن کے فیصلے ضرورنیوں سے لاکر آ جا رہے ہیں جن کی باتیں ضرورنیوں سے لاکر میں کہاں صلح تھا اس زمانے کی دانشواروں کی باتیں میں نے لائے ہیں ایک بہت بڑی افرٹ آپ نے کی ہے آپ بھی بتائیں کہ آپ نے بھی بائی اپ کک دو زبانوں میں شاعری کی ہے اردو میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں وہ شنہ ظاہر بات ہے اس پر آپ کا بہت وسیع کام ہے تو کس زبان میں آپ زیادہ خود کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار میں نے شنہ میں ہی کرنی ہے یا اپنا اردو میں کرنی ہے کونسے زبان آپ کو زیادہ جس میں چاشنی زیادہ لگتی ہو مجھے دونوں زبانوں میں انشاءاللہ اور رحمان رحیم مجھے عبور حاصل ہے دونوں زبانوں میں میرے اپنے مادری زبان تو میرے اپنی ہے تو اردو زبان جو ہے جو ہم نے قائدے سے لے جا کر بھی اے تک پڑی ہے اور پھر جو ہے اتنی کتابیں پڑی ہیں تو اب گھر میں بھی آج کل تو ہر گھر میں ایک بات شنہ میں ایک اردو میں لاتے ہیں کیونکہ اردو بھی ایسی ہے یہ بھی مادری زبان ہوتی جا رہے ہیں اب بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو ہے گھر میں اردو سکھتے ہیں گھر میں چونی پڑھا لکھا ماحول ہوتا ہے تو دونوں زبانوں میں درجہ دے سکتا ہوں دونوں زبانیں میری اپنی ہیں اس میں جتنی اچھی میں نے شائری کی ہے یا قابل قبول شائری کی ہے شنہ میں بھی ایسی ہی میں نے کی ہے لیکن شنہ کو ایک وہ حاصل ہے ہم گاتیں بھی ہیں دون پر بلاتے ہیں اردو میں ہم نے کسی دون پر شائری نہیں تو شنہ میں ہم دون پر کرتے ہیں ہم گلوکاروں کو دیتے ہیں وہ اس کے ایک پروٹیشن ہوتی ہے شنہ کتابوں میں آپ لاسکتے ہیں اردو آپ مشاعروں میں لاسکتے ہیں کتابوں میں لاسکتے ہیں تو ہلکے ارباوزوگ جیسے دوکی صاحب کو مہارم میں بات کی اس کی کوششوں سے ہلکے ارباوزوگ نے چار اردو کی تاربیں چھاکی چار کتابیں آگئی تو یہ جو ہے دوکی صاحب کی محنت کا نتجہ تھا اگر ہمارے ہتھے چڑھتے ہیں شاید ہم اتنا سکرم لائن ہو کر کام نہیں کرتے انہوں نے سکرم لائن ہو کر ہلکے ارباوزوگ نے چار کتابیں جو اس وقت ہمارے اس میں ہیں اور کتابیں ہم نے لانی ہیں اب دوکی صاحب وفات ہو جکے ہیں اس پر بھی ہم نے کتاب لانی ہیں تو اس طرح کے جو ہمارے سینئر شورا یا ہمارے اس عجزہ وفات ہو گئے تو ہم مل کر ان کا کلام جمع کرتے ہیں شاعر ہیں تو نہیں تو ہم ایسی ہی ان پر دکھ لیتے ہیں نتائج صاحبہ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہت مزایا آپ سے بہت سیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہے آپ کا بہت شکریہ thank you so much موسیقی